باب تردیم میں دوسری شیخ علم ہے علم کے بغیر خواب معاقی زندگی ہو روحانی زندگی ہو کسی زندگی علم کے بغیر عروج تردیم اور پڑی دور کی بات ہے ایک تکم مفان ہوں کے علم کے بغیر خوابی روحانی امام کو قیادت کا تعاویزان ہے جھوٹا ہے کسام اتجام روحانی کے لئے بھلایا ہے کوئی کسپ پر نہیں ہے عجیب بات ہے وہ کسی کی مجھے بات یاد آتی ہے کہ ہم صبح و شام ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں کافر کے اگر ان کی تباوی اور بربادی کے افسانیں بھی رقم کرنا چاہتے ہیں عجیب بات ہے عجیب بات کہ ہاں ان کے حجاب کرنا ساؤنڈ سسٹم کے بغیر اپنی باپ کو دوسرے شخص کو پہنچا رہا ہے یہ جس کی جائے ہیں مسرہ درمی ہوئی ہے مسرہ درمی ہوئی ہے مسرہ درمی ہوئی ہے لائٹنگ سسٹم سے درمیشنگ سسٹم تک سارا کچھ پونکہ دیا ہوا لگایا ہے اپنا کیا بتایا ہے یہ علم اور فانی کی دنیا میں میں احساسِ محلومی نہیں پیدا کرتا مگر بڑی سارا عبادت سکتا چاہتا ہے کہ جب انسان اپنی خلافتوں کے باعث علیاء ہو جائے اور دنیا اس میں بسے تو پھر دوسروں کو بند پائیں دینے سے ملغوظ نہیں ہو جاتا پہلے اپنی باعث کا احتمال کرنا ہوتا اس اکوان آدم کے بازار میں ہم بیچ چور میں اس حالت میں رہے ہیں یہ ہے علم کے باپ میں ہمارا کیسا کر جاؤں علم کے باپ تیسری شیعاتی ہے وہ ہے معیوشت ہے وہی باؤں ترقیل کر سکتا چیزہ تک اس کی معیوشت محلوم جاؤں ریاستہ تک اس برکتا اپنے باؤں پر پڑی میں ہو جاتی جب تک اس کی معیوشت میں تک مختہ دنیاوں پر سوالہ ہوتا ہے کیونکہ ہم صرف سے نبضی کا مطالہ کریں تاک جا رہے ہیں تاک جا رہے ہیں مدینہ ریاست اسلامیہ کی دنیا پر رکھی جا رہے ہیں میشہ چھوٹا سا قصبہ اقتحاد ہے بلدہ ریاست کی دنیا پر رکھی جا رہے ہیں جس میں آگے چل کر پوری دنیا ایک اسلامی کے لئے ایک روڑ موڈل کی حصیت سے خیال کرنا اس ریاستہ مدینہ کی دنیا حضور علیہ السلامی نے موا خاک پر رکھی یہ تو سب سے ان میں ہے ایک ایک انسان اور ایک ایک مواجر کو ہوا ہی بنا دیا وہ جو موا خاک کی تو کیا ہے وہ در حقیقت جو ہم مکہ سے ہجرت کر کے لوگ آئے ہیں محروب المائشہ جو محروب المسائے جو اندار اس کے رسول کے مشہ میں ایک محبت ہے اس دیت کی خاضر اپنے تربان کی دارت کی سم چھوڑا ہے بہت سارے حصے تھے جو اپنی جہاں پونجی کچھ پوٹلیوں میں افار کر چلے افار نے دو بھی چھوڑ جانے کو کہا حصے انسان کے سب پر چھوڑا خالی ہاں جو کا جن پڑا ہے اب یہ خالی ہاں کھائے گا یہ محروب مائشہ جو ہوتے کمزور لوگ کے اس سے محاشرے میں نا امباری کے جنگ دینا تھا جنائے کے جنگ دینا تھا فرسٹیشن کے جنگ دینا تھا تاجدارے کارینات کی نبو کی وسیلت میں اس کا ادھار کیا اور حضورﷺ نے ایک ایک انسانی کے ساتھ ایک محاضر کو بھاری رہنا تھا اس محاشری نا امباری کا خاتمہ کر دیا اور سب کو پہتر اور جرسہ قدام سے محاشر کی طور پر اپنی جنگ دو چوہنگ دنے کے قابل پڑا آگے کوئی شاہ سکتا وہ اس فرسٹیشن کا اور اس کے احساس سے محروبی کا شکاب نہ ہو کہ میں کہاں جاؤں اور وہ صحیح اور اس میں یہ بھی سمجھ لیں کہ اسلام کے انظامِ عشق کی بھمیات ہیں تاجدارے کارینات صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو ایک انسانی کے ساتھ ایک ایک محاجر کو قربان اٹرڈیس کر دے میں اس کی ضرورتوں کا خیال ہوگے رکھنا ہے اس کا خانہ اپنی نا تیرے زمین میں بڑی اہمان کالا ایک ایک محاجر کو ایک انسانی کا ذمین کر دے بڑھ گئے جو کہ اس کا خانہ اپنی نا ساتھ ضرورت ہے تیرے زمین ایسا نہ کیا ہوگا حضور نے ایک بار تقسیم کروا کے اس کو اپنے ماؤں پر کھانا کیا اس کا معانہ یہ ہے اسلام اس محاجر کی بھنیا جاتا ہے اس میں پرمومن بیدر مستقل فکاری نہیں پیدا کرتا چاہتا اسلام کا محاجر تقسیم یہ ہے کہ ایک دفعہ دو اور اتنا دو کہ پھر وہ لینے والا رہے لینے والا رہے ہم اپنے مواجرے میں برقسمتی سے لگ بر تیس بھیانتیس سال سے مستقل فکاری پیدا کر رہے ہیں ہم نے زہانہ اپنے نظام کے نام پر اور دیدر اس طرح کی مبدال کے بیدر مان کے نام کے رکیتوان کے نام پر ہم نے مستقل فکاری پیدا کر رہے ہیں اس لئے نفس کو مروح کر دیا ہے وہوں پر ایک مستقل وہ بورس بنا دیا ہے کہ تاج دارے کائنات کی تقسیف نہ تھی حضورﷺ مستقل فکر انداز تقسیف یہ تھا کہ کوئی محبوب ہے وہ اس وقت اس طرح دو کہ اپنے پاؤں پر کھا ہو جائے اس کی عزت نفس بھی مجلوب نہ کرے پائے خطاری قائم رہے اور وہ لے جارہاں شردہ ہونے والا نہ ہو ایک شخص اس کے ہاتھ کے طور پر اسے دے ہو اور پھر اسے میرے والوں کی ساتھ سے نکال کر دیں والوں کے ذریعے میں شامل کریں یہ حضورﷺ تو معیشت یہ تیس راہ میں جند ہے حضورﷺ حضورﷺ کہ جب معیشت مضموط دولیاتوں پر پڑی ہو جائے پھر اس کے بعد آخر مدالات آتا ہے طاقت اور قوت کا اسلام محبوبی کا نام نہیں ہے اسلام آزادی کا نام ہے غلامی کا نام نہیں ہے گرڑیجر کا نام ہے اسلام مفرسی کا نام نہیں ہے خناہ کا نام ہے اسلام اسلام زندر کا نام نہیں ہے عصر کا نام ہے اسلام رسوائے کا نام نہیں ہے وقال کا نام ہے اور اسلام لے رے کہیں دے رے کا نام ہے اسلام معرومی کا نام نہیں ہے داکب کا نام ہے داکب کا وہ مجھے ایک بار میں ایک شیر کی تو شیر جائے آجا ہے اس کے بعد میں کرڑتا ہوں جب آپ پہ سمجھ ہو جو کے آخر ہی اسے تگر رامہ نے اسلام کے نزاج کو بہت خوبصورت اداس سے مختلف مقامات پر نزد کیا مگر جو مقام پیش کرتے جارا میرے جس کی اردو قرآن اقوال میں شاید اس سے فینتر خیلت بنگی کے اظہار کا کوئی مصرف ہو آئے اور مگیار یا باتیں میرے لئے شہی ہے جمال مزیب آئے یہ قوت کے ساتھ میں سر و سجند ہے افلا اور مجھے صدا کے لئے بھی نہیں قبول وہ آب جس کا شورہ نہ ہو تم دو سرکش ہو بیبا مماتے ہیں مجھے صدا کے لئے بھی ایسی آب میں بڑھنا لو جس میں جنہ میرے لئے ذکر ہو صدا بھی ملے تو شورہ ایسا ہو جس میں جنہ میرے لئے باعث حصت جس قوم کو یہ ترس کیا دیا ہے اس قوم کا حال یہ ہے اپنی عصر کے لئے اپنی بطا کے لئے اپنی دفاعات اور سلام کے لئے ترے مجھے آب پر صلو شان خیرات اور نیو مانتے لئے تو آپ نے فیصلے ہو کرنے کی ساتھ تو صلاحیت نہیں کرتے ہیں جس قوم کے فقار کا حال یہ ہے کہ اسے کسی بار اثر قوم کی طرف سے کوئی شخص رکا لے کر آ جاتا ہے میں بڑا ایک جبلاہ افضار رکا لے کر آ جاتا ہے ہاں میں نے رکا حاضر کو وزیراعظم لگا جاتا ہے میں نے لگا جاتا ہے میری شعور کی آنکھوں میں دو تو ایسے گزرے ہیں دو تو ایسے گزرے ہیں جو نہ یہاں سے ایلیکٹ ہوئے تھے نہ یہاں کے رہنے والے تھے رکا لے کر آ رہا ہے ہاں میں اسے وزیراعظم لگا جاتا ہے محضر کو آنکھوں میں چپناسی بغیر اہلیتے پھیلی جاتا ہے ہمارے امام کو کبران وہ غیروں پچھٹوں پر پھرمیتہ نہیں دیتا ہے کیوں وہ باپت نہیں ہے وہ خوبہ بھی نہیں ہے جس کے ذریعے اپنا آپ بنوائے بچاتا ہے ہمارے پیس کے ہمارے اپنے ہاتھوں نے احتیار بھی نہیں ہے یہ ایٹرنیز ہیں یہ مہرے ہیں یہ تک پھنیزہ ہیں جن کے دھوا کے اچھے دار کے ہاتھ میں ہیں یہ دوستان میں جنہیں گوہرے ہیں جنہیں بساعتے سیاستے اور بساعتے نصرے آرکھے وہ شاہرے جب جاتے ہیں جس گوہرے کو مروا دیتے ہیں جس کو جاتے ہیں پیچھے اڑا بھی اس دن جو بھرار کے ساتھ جینے کے لیے ان پچھلے تیر مدھلوں سے گزرنے کے بعد طاقت کا ہونا ضروری ہے مگر وہ طاقت میں لگایا ہو وہ طاقت ماں کے لیے افادہ ہو وہ طاقت اپنے نشے میں چھوڑنا ہو وہ طاقت ایسی ہو کہ جس پر جناب کے بھی کی قدر نہیں ہو جس پر کسی کے ساتھ میں اپنے بھرار کے جناب کے بھی پہتے ہوئے طاقت کا عالم یہ ہو کہ چاہے جو نصد عالم کو تمہار ببائی کر سکتے ہو مگر جناب کہیں کہ خیال کے خاجم ہونے کا قامل مجھے ہو کہ ساری نام کلیوں میں چکچا لگایا جاتا ہو کہ کوئی بھوکا کو نہیں سو رہا ہو کوئی کیا ساری نکسو رہا ہو اس طاقت کو امت مسلمہ کے ہام میں دیکھنا یہ قدرت اللہ کی مجھے ہو اور پوری دنیا میں بطور قدر بطور قوم شاید حق سے زیادہ بے بسیم کی زندگی کو نہیں بزر کرنا اور پھر کچھ پڑا مستقام کی کہ اگر کہیں کسی طور پر کسی جگہ پر نظام کو برینے کی بات کی جائے اگر اس کی زندگی پر وہ زندگی کو اتراب آشنا کرنے کی بات کی جائے تو اسے سیاست کا حرکل دے گا شہر مبنوہ کرانے کی جائے خبر آرکتی ناؤنے کی بس آرکتا فضائیت کی باتیں ترین پرکل